اسلام علیکم میں ہوں شیخ زبار رضا جاوہ آپ کا اپنا سٹالجر حمد و سنہا ہے رب العزت کی درو دوسلام محمد و عالم حمد صلی اللہ محمد و عالم حمد تورس منتری اورسکوپ سپٹیمبر 2024 آپ کا یہ مہینہ کیسا گزر گا تورین امیت کرتا ہوں پچھلی بار کا جو ہم نے یہ سلسل سٹارٹ کیا وہ آپ کو یقین پسند آیا ہوگا اس مہینے میں بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت اہم خبریں ہیں جس میں بہت بڑی ٹرانزٹ ہے مارس کی اور آپ کے اپنے جو پلینٹ ہے مینس کی اس کی ٹرانزٹ ہے اور کچھ اچھی اور کچھ تھوڑی سی اس کے بعد احتیاط طلبی ہے مرکری کی ٹرانزٹ ہے یہ بھی آپ کے لیے بہت اہم ہوگی ان چیزوں کو میں آپ کی آج کی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا اس کے علاوہ آپ کی پرسنٹری ٹریڈز اور آپ کی جو سوشل لائف ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج کی ویڈیو میں آپ کا فنینس کیسی رہے گی کہاں سپینڈنگ ہوگی اور کہاں سے آپ جائے وہ اپنے لیے پیسے گین کر سکتے ہیں آپ کا کیریئر کیسا رہے گا آپ کے لیے کوئی مواقع نکل رہے ہیں یا ایس ایجول وہی چل رہا ہے فنینس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہم جائے وہ آپ کی ڈسکس کریں گے پھر جاب اور آپ کی ہیلتھ کے بارے میں بات کریں گے دونوں چیزیں بہت اہم ہیں آپ کے لیے ازواجی زندگی جو کہ بہت ہی اہم ہوتی ہے کسی بھی ہمارے معاشرے میں مشک میں تو اس کے اوپر بھی خاص طور پر آج جو ہے وہ آپ کا بریفنگ ہوں گا چونکہ یہ جو میٹر ہے وہ بہت ہی اہم رہے گا اور سارا مہینہ آلموسٹ آپ کا فوکس اس سائٹ پہ جو ہے وہ بنائے رکھے گا اچھا جی پھر شادی کرنا اس مینے میں کیسا رہے گا آپ کے ریلیشنٹیپس اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ دیگر جو آپ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا ریلیشنٹیپ جو وہ کیسا رہے گا اور پھر اینڈ پہ آپ کے لیے کچھ ٹپس اور کچھ ریمیڈیز جو ہیں وہ میں ضرور آپ کے جو ہے بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی درخواست ویڈیو پسند آئے اگر آپ کو پسند آئے تو اینڈ پہ تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ دوبارہ آنا چاہیں تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن پوچھ کرنا نہ بھولیے گا تو میں سٹارٹ کروں گا جی سب سے پہلے تو آپ کی پرسنلیٹیٹس پہ ہم بات کریں گے پرسنلیٹیٹس کیسی رہیں گے پچھلے مہینے آپ کی پرسنلیٹیٹس کافی ساری جو ہے وہ ڈسٹرپ ہوئیں اسپیشلی آپ کی لیو لائف کے حوالے سے آپ کی ایڈیوکیشن کے حوالے سے کچھ پرابلمز آپ نے دیکھی بچوں کے حوالے سے کچھ مسائل کا آپ کو سامنا رہا وینس ڈیبلیٹیشن کی وجہ سے لیکن اس مہینے کے آغاز سے ہی جو ہے وہ آپ کے معاملات بہت اچھے دیں گے اور آپ اس پر اتنے مجھے سٹرانگ رہز راتے ہیں کہ آپ جو ہے بائی فورس اپنی اینمیز کو جنہوں نے پچھلی مہینے سارا مہینہ آپ کو بہت تنگ کیا آپ بائی فورس ان کو دبانے کی طرح جائے یہ مائل ہوں گے لیکن میں یہاں پہ آپ کوئی چیز جو ہے وہ انڈیگیٹ کرتا چلوں صدح حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے آج پاور اگر آپ کے پاس ہے تو کل پاور دوسرے کے پاس تھی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اپنے ہسنے سلوک سے ان کو دوست بناتے ہیں یا دشمن میرا مشوہ تو یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے دوستوں میں شمار کیجئے کسی بھی طریقے سے ان کی فرنٹ ٹھپ لے لیجئے تاکہ وہ کبھی بھی آپ کی اینمی کی رول میں جائی نہ پائیں تو یہ سب سے بیسٹ اس کا جو ہے وہ ہوتا ہے تو یہ مہینہ آپ کے لیے سوالے سے بہت اچھا رہے گا اور سپیشلی سپیشلی ٹوئنٹی تھرڈ سپٹیمبر تک آپ کو اس کے بہترین مواقع جو ہے وہ ملیں گے آپ کا فوکس پورا رہے گا آپ کی پرسنلری ٹریٹس کے اوپر اپنے دیگر معاملات کی طرف یہ آپ جو ہے وہ چلے گا اچھا اس کے بعد کچھ چیزیں جو کہ دو چیزوں کے ساتھ میچ کر رہی ہیں آپ کے شاکتی ازدواجی معاملات اور باقی اس کو اور چونکہ دیفنیٹلی اس میں آپ کی جو سوشل لائف وہ بھی ڈیمیج ہوتی ہے اگر خراب ہو پرسنلریٹی ٹریٹس بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو ٹوئنٹی تھرڈ سپٹیمبر کے بعد آپ کو اپنے شاکتی ازدواجی معاملات کے معاملے میں بہت احتیاط کرنا ہے ادروائز آپ کی جو پبلک ایمیج ہے جو لوگوں میں آپ کے ایمیج ہے وہ ڈیسٹ اپ جائے وہ خدا نہ خاصتہ ہو سکتا ہے اب میں آتا ہوں آپ کی سوشل لائف کی طرف تو سوشل لائف میں سب سے جو قریبی ہماری سوشل لائف ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انٹریکشن ہماری اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہماری کمیونکیشن کے جو معاملات ہوتے ہیں ہماری جو نظر کی سفر ہیں ہمارے ہمسائے ہیں سب سے پہلے انٹریکشن ہمارے ہی نہیں کے ساتھ ہوتا ہے اور ہوتا کہ اس طرح ہے ہم یا تو سپیچ کرتے ہیں یا رائٹنگ کرتے ہیں اب تو موبائل کی دور ہے نا ہر بندہ ہاتھ میں گیجٹ پگڑ گئے تو بات کر رہے ہیں تو آپ نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ چلنا ہے مارس آپ کے ذائچے کے تھرڈ پارٹ میں چار سپٹیمبر کو آ جائے گا اور یہ یہاں پہ ہارش ٹاکنگ کرائے گا آپ کو اگریسیف کر سکتا ہے آپ کو اپنے اگریسیف ایٹیچیوڈ کو جو ہے وہ سنبھالنا ہے بچانا ہے کیونکہ یہ وہ وقت ہوگا جب آپ کو دوسری طرف سے بھی کچھ ہارش ایٹیچیوڈ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور میں یہاں پہ یہ بھی انڈگیٹ کرتا چلوں کہ کچھ بیرونی طاقتیں بھی آپ کے بہن بھائیوں کو آپ کے گینز جو ہے وہ اکسا سکتیں یا بیک اینڈ پہ کوئی پچھلے ٹائم کی بات جو ہے جو آپ کے ذنب میں فسی ہوئی ہے اب آپ یہاں پہ جو ہے اس کو ادا کر کے اپنے لیے تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ ڈسٹرپ کر سکتے ہیں ٹھیک اسی طرح ایک درمیان میں دو ٹائم ایسے آ رہے ہیں جبکہ آپ کو بڑا ہی احتیاط کرنی ہے سات سے نو سپٹیمبر یہ سونے پہ سوا ہوگا ہوگا جبکہ مون بھی یہی پہ ہوگا کمردنر کا بحض آئی چکے تیسرے گھر میں لازمی صدقہ دیجئے گا اور سات آٹھ نو یہ تین ڈیٹس کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے ان تین دنوں میں آپ نے کتئی طور پہ کسی قسم کی آرش ٹاک یا کروس کو ایکسیننگ کی طرف جو ہے وہ بلکل نہیں جانا بنا آپ کی جو سوشل لائف ہے یہ بری طرح سے جو ہے خدا نہاستہ ڈیمیج ہو سکتی ہے اچھا یہ مہینہ آپ کی جو سوشل لائف ہے اس کے حوالے سے بہت ہی اہم جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے پہلے تو یہ کمردر اکرب کے بارے میں بتایا مارس میں نے بتایا آپ کو ذائچہ کے تیسرے ہاؤس میں آرہا ہے یہ پرابلمیٹک ہوگا اس کے بعد اگلی جو ایک اور ایونٹ ہے وہ ہے اٹھارہ سپٹیمبر کو کمری گرہن ہوگا کمر جو کہ آپ کے تیسرے گھر کا لوڈ ہے اس کا ڈائریکٹ تلق آپ کے جہاں پہ ایموشن سے ہے وہیں پہ روز مرا زندگی اور آپ کے بہن بھائیوں کے جو معاملات ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں میں ٹاریلز والوں کے لیے بتا رہا ہوں تو آپ کو جو ہے اس معاملے کا بہت ہی اتیارت کرنی ہے آن ٹائم جو ہے آپ کو صدقہ دینا ہے کمر در اکرب کے بعد جو ہے وہ کمری گرہن ہے جو کہ اٹھارہ سپٹیمبر کو ہوگا اور یہ آپ کے ذائچہ کے گیار میں گھر میں ہو رہا ہے میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ ٹائم آپ کے سوشل ریشنشپ کے حوالے سے بہت ہے میں چونکہ ذائچہ کا الیونتھ پارٹ جو ہے وہ آپ کے دو سباب سے بھی جو ہے وہ متعلق ہے تو ایڈ دا منگو میں بہت قریبی عزیزو کارب اور جو آپ کے ایک سایہ بھی ہوتے ہیں آپ کے دوست ان کے ساتھ بھی آپ کے انٹریکشن جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو سکتی ہے سو آپ نے اون ٹائم اس کا صدقہ جو ہے وہ دے دینا ہے اس کے اوپر ایک الگ ویڈیو جو ہے وہ ہر بار کی طرح انشاءاللہ آپ کو اس پار بھی دی جائے گی سو آپ نے ابھی تک اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پوش کر لیجئے تاکہ بروقت آپ کو جو ہے وہ انفرمیشن مل جائے جی اچھا جی اس کے بعد ہم اگر آگے چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو سوشل ایکٹیوٹیز ہیں اس کا ایک پارٹ ہمارا جو لائف پارٹنر ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے ہمارا جو ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے تو مریخ ساتھویں گھر کا لارڈ ہوتے ہوئے آلیڈی خراب ہے تو آپ نے یہاں پہ پہلے ہی احتیاط کرنی ہے اور اس پہ سونے پہ سواگا اس وقت ہوگا جب یہاں پہ وینس آجا گا تو یہ آپ کے شانتی زواجی معاملات میں کبھی دھو کبھی چھاؤں یہ بلکل برسات والا کام کرے گا کیونکہ وینس بنیادی طور پر پیار محبت کا سیارہ ہے سیونت پلیسپنٹ اس کی بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ آپ کے مابین پیار محبت کو جہاں پر ڈیویلپ کرے گا وہیں پہ سائن اف سکورپیو میں ووال زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کسی بھی طرح اپنے پارٹنر کو مطمئن نہیں کر پائیں گے یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا اور پھر آپ کی اپنی رائے جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ خراب ہوتی چلی جائے گی یہ جو چیزیں یہ گیب ہیں یہ آپ کی سوشل لائف کو بری طرح سے ڈیسٹرپ کر سکتی ہیں سو آپ کو ان تمام چیزوں پہ جو ہے وہ فوکس رہنا پڑے گا ایسی صورت میں آپ کو چلے میں ان پی آپ کو ریمیڈیز تو میں نے بتانی ہے میں وہاں پہ آپ کو سائن ڈیٹیل جو ہے بتاتا ہوں جی کہ آپ کو کیا کیا سرکار دینے ہیں کیا پڑھنے ہیں کس طریقے سے آپ کو جب وہ چلے ہیں اب ہاتے ہیں آپ کی فینینس کے پر پچھلے مہینے آپ کی فینینسز جو ہے وہ کافی دگرگون اس کی حالت رہی اخرجات میں بہت زیادہ تیزی رہی حالانکہ جیپیٹر ایکسپنشن کا پلانٹ ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ بہت سارا کچھ دے رہا تھا لیکن اس کے باوجود خانہ مال کا حاکم چونکہ ریٹرویڈ تھا تو یہ معاملات جو ہے وہ بہت ڈسٹرب رہے اس پر یہ معاملات جو ہے وہ نو سپٹیمبر کے بعد بہت بہتر ہو جائیں گے نو سپٹیمبر تک بھی بہتر ہوں گے قدر یہ معاملات بہتر ہوں گے لیکن نو سپٹیمبر سے لے کے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ چھبیس سپٹیمبر تک یہ معاملات آپ کے بہت ہی زبردست انداز میں چلیں گے فننانشل پوزیشن آپ کی بہت زیادہ سٹرونگ ہوگی دو سب آپ سے بھی بھرپور آپ کا تعاون ملے گا خواہشت کی تکمیل ہوگی آپ اس مہینے میں مجھے سچی ماننے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ جو ہے اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے پیسے پر بھی جائے وہ عیش کر رہے ہیں تو یہ معاملہ انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا تیسرا موسٹ امپورڈن چیز کہیں رکے ہوئے پیسے آپ کے جو ہے وہ آپ کو واپس مل سکتے ہیں جو پچھلے مہینے میں اگست میں اگر آپ کے پیسے کہیں سٹک ہو گئے تھے کوئی پرابلم ہو گی تھی تو اس کے ریورس بیک ہونے کے چانسز بھی بہت اچھے ہیں پھر آپ کو ایک بہترین پروفٹ کا حصول ہو سکتا ہے اگر آپ پارٹنرشپ میں بھی کام کریں تو جیس طرح آپ کی فننسز اس مہینے چھبیس تاریخ تک بہت ہی ایکسلنٹ رہتی مجھے نظر آتے ہیں چھبیس کے بعد آپ کے اخراجات میں کچھ تیزی ہوگی اور کچھ آپ اپنی ہیلتھ کے اوپر جو ہے اور کچھ لون وغیرہ جو ہے وہ دیتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں اپنے امپلائز کو تو یہاں پہ آپ کی سپینڈنگ جو ہے پنٹی سکس کے بعد جو ہے وہ بھرتی مجھے نظر آتی ہے احتیاط کر لیں گے تو یہ بھی معاملہ آپ کا انشاءاللہ بیتر ہو گئے کیریر آپ کا روزگار دیکھیں جوب سے مطلقہ معاملات میں سپیشلی جوب پرسن کو بتاؤں گا اس کے بعد پھر میں اگر آپ اپنا بزنس کریں تو میں اس کو بتاؤں گا جوب سے مطلقہ معاملات آپ کے پچھلے مہینے میں جو ہے وہ کافی زیادہ ڈسٹرب رہے اور اس مہینے کی ابتدا سے ہی آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں آپ کو نئی جوب آفر ہو سکتی ہے اور اگر آپ پرانی جوب پہ ہی اپنے معاملات کو بہتر بنانا چاہیں تو بہترین آپ کا موقع جو ہے یہاں پہ ملے گا میں نے سٹارٹ اپ میں کہا تھا کہ آپ کی جوب اور حیل تک دونوں کے اوپر جو ہے ہو رہے گا اور آپ اپنی انمیز کو بائی فورس وہ ڈیفیٹ کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں تو جو ساتھ کام کرنے والے تھے سب کارڈینیٹرز وہ بھی جو تھوڑی سی پرابلم کر رہے تھے وہ پرابلمز بھی آپ کی دور ہو رہی ہیں لیکن یہ سلسلہ جو ہے وہ 23rd سپٹیمبر تک چلنا ہے 23rd سپٹیمبر تک آپ جوب سوچ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اگلی سائٹ پہ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں پہ جتنی چیزیں آپ سے کمٹ کی جائیں گی جو ایگریمنٹ آپ سے کیا جائے گا اس کو 100% فلفل نہیں کیا جائے گا آپ کو تھوڑا سا کسی معاملے میں الجھانے کی کوشش کی جائے گی اور شاید 100% وہ ریزلٹ نہ ہو کہ آپ کی آئیڈیل جوب شاید آپ کو نہ مل سکے لیکن پھر بھی معاملات انشاءاللہ بہتر ہیتے نظر آتے ہیں 23 کے بعد جوب چینج کرنے سے آپ کو گریز کرنا ہے کسی طرح ہیلتھ کے معاملات بھی آپ کے بہت اچھے رہتے ہیں مجھے نظر آتے ہیں مجموعی طور پر آپ کی ہیلتھ بہت اچھی رہے گی کسی نئی پرابلم میں مجھے آپ جاتے ہوئے نظر نہیں آتے البتہ 23 کے بعد آپ کو اپنے سٹمک اپنی کڈنیز اور اپنے گلے کے جو پورشن ہے اس کا بہت زیادہ خیال کرنا پڑے گا یہاں پہ ایک سیچوشن اور بھی ہے کہ اگر خدا نہاستہ خدا نہاستہ کسی بھی وجہ سے آپ already بیمار ہیں اور آپ hospitalized ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا جو ہے وہ نہیں ہے چونکہ آپ کے 12 پارٹ کو جو ہے وہ north route بھی disturb کرتا ہے اور 12 کا large جو ہے وہ بھی negative ہوگا debilited ہوگا سو آپ کو خاص طور پر صدقات کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے صدقات کیا دینے چاہیے آپ کو کیا بلد وظائف اپنی صحت کے لیے پڑھنا چاہیے وہ میں انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو میں اس کے برمی بتاتا ہوں اچھا جی آپ کی ازدواجی زندگی آپ کی شادی آپ کا relationship relationship پہ تو میں نے بہت ساری آپ سے میں نے بات کر لی ازدواجی زندگی بھی آپ کی جو ہے وہ کچھ ملی جلی اس لیے کہ 7th house جو کہ direct آپ کی ازدواجی زندگی selected ہے آپ کی شادی selected ہے اس کا جو significant ہے وہ مارس ہے اس کا جو sign کا lord ہے تو وہ اگر debilitated ہوگا تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے problem جو ہے وہ چل رہی ہے سو تورین آپ کو اپنی شادی ازدواجی زندگی جو ہے وہ بچانے کی ضرورت ہے سب سے زیادہ جو problem آئے گی وہ آپ کو گفتگو میں آئے گی اور میں strongly کہوں گا کہ اپنے کسی بھی siblings کو چاہے وہ آپ کے اپنی ہو یا آپ کے سوسرالی siblings ہوں ان کو اس معاملے میں interfere مت کرنے دیجئے گا اگر آپ نے یہ interfere کرنے دیا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے گھر کو خودی وہ جو ہے وہ ایک دیا سلائی دکھا دی یعنی آپ نے آگ لگا دی یہ ذہن میں رکھیے گا یہاں پہ معاملات کبر نہیں ہوں گے پھر خراب ہوں گے اور آپ کو ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنی شاکتی ازدواجی زندگی جو ہے اس کو بچا سکیں جیسے میں نے کہا تھا کہ 23rd کے بعد بینس یہاں پہ آنے سے قدر معاملات جو ہے وہ بہتر ہوں گے لیکن معاملات دھوپ چھاؤں کی طرح ہی چلتے رہیں گے جیسے کہ برسات میں چلتے ہیں ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا آ گیا تو تھندک محسوس ہوئی اگر بادل کا ٹکڑا ادھر ہوا تو دھوپ اور وہی بادل کا ٹکڑا آ گیا تو بارش ہوئی اگر وہی بادل کا ٹکڑا بارش کے بعد ذرا سا آگے نکل گیا تو حبس بٹن تو یہی چیز جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ چلے گی میں آپ کو اس کے بارے میتا ہوں گا شادی کے حوالے سے میں آپ کو سٹرونگلی کہوں گا بے شک بینس یہاں پہ جو ہے وہ جب آئے گا ٹوینٹی تھرڈ کو تو یہ شادی کے امکانات کو روشن کرتا ہے اٹریکشن ڈیویلپ کرتا ہے آپ کو پروپوزل آتا ہے لیکن فلفل نہیں ہوگا اور انکمفرٹیبل آپ رہیں گے یہ مجھے اس طرح سے لگتا ہے کہ جیسے ایک چیز انسان حاصل تو کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو اس طرح سے حاصل نہیں کر پاتا جیسی کہ وہ چاہتا ہے سو یہ ٹائم آپ کی ازدواج زندگی کے لیے میریٹر لائف کے لیے بھی قطعی طور پر بہتر نہیں ہوگا اینڈ پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو کچھ ٹپس ضرور دوں گا کچھ میں آپ کو ریمیڈیز بتاؤں گا تو آپ نے دو ریمیڈیز کو تو مستقل سمجھ لیجئے کہ آپ نے کرنا ہے سب سے پہلی تو ہر منگل کو نو سو گرام دال مسور یا مرگی کی کلیجی کا صدقہ دینا اپنی روٹین بنائیے یہ آپ نے ہر صورت جو ہے وہ کرنا ہے اس کے علاوہ اس مہینے میں چونکہ دو تین بار ایسا ہو رہا ہے کچھ معاملہ جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ ہر پیر کو دو کلو چاول آٹا یا دودھ کا صدقہ دیجئے اور بالخصوص کمردرکرب اور گرہن کے دنوں میں آپ نے یہ صدقہ ضرور دینا ہے تیسری ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا وینس آ جائے ٹوئنٹی تھرڈ کے بعد سکولپیو میں تو پھر آپ نے ہر جمعے کو جو ہے وہ چھ سو گرام چینی یا چھے کلو چینی یا چھے گز کپڑا جو بھی آپ افورڈ کرتے ہیں جتنی بھی آپ کے کپیسٹی ہے جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے جتنا بھی آپ اپنے معاملے کو کور کرنے کے لیے جو بھی افورڈ کرتے ہیں میکسیمم اس کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کیجئے یہ آپ کے لیے بہترین ہوگا اور آپ نے روزانہ دو سو اکسٹ مرتبہ یا مالی کو یہ قدوس یہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے چونکہ یہ آپ کے لیے جو ہے وہ بے حد ضروری ہوگا میں جب بات کر رہا تھا جاب کی تو میں نے کہا تھا کہ میں مس کر گیا تھا مجھے یاد آ گیا کہ میں جو انڈویجول اپنا بزنس کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی گائیڈ کروں گا تو اگر آپ اپنا بزنس کر رہی ہیں تو یہ بالکل مہینہ پچھلے مہینے کی طرح ہے لیکن فرق یہ پڑے گا کہ پہلے آپ محنت کر رہے تھے لیکن فنینسز آپ کی پھر بھی پوری نہیں ہو رہی تھی اس پر آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ جو ہے وہ ملے گا اور آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ پچھلے ہی جو آپ کے پروجیکٹ ہیں انہی کے اوپر جو ہے فوکس رہنا چاہیے انٹل کے سیٹرن جو ہے وہ سٹینڈ بائی نہ ہو جائے اب اگلا سوال ہے سیٹرن کب سٹینڈ بائی ہوگا سیٹرن نے نومبر تک جو ہے وہ سٹینڈ بائی ہونا ہے سو اپنے لئے تھوڑا سا پلان کر لیجئے اور آپ کا سینئر یا آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں یا جو آپ کے کلیگز ہیں آپ کے ساتھ کام کرنے والے یا آپ سے جو اپگریڈ لوگ ہیں آپ سے پہلے آپ کے شعبہ میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں ان کو اگر آپ مطمئن کرنا چاہیے یا ڈیفیٹ کرنا چاہے تو اس کا صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے وہ ہے کام کام اور صرف کام آپ جتنا زیادہ اس وقت کام کریں گے اتنا آپ کے لئے اچھا ہوگا اور کوئی بھی شارٹ ٹم کی پلاننگ مت کیجئے گا یہ میں آپ کو خاص ٹپ دے رہا ہوں کہ شارٹ ٹم کی پلاننگ آپ کو اس وقت قطعی طور پر جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گی لانگ ٹم کی پلاننگ کیجئے آپ کو بتا ہے نومبر تک جو ہے وہ سیٹر نے ریٹو گریڈ ہے نا آپ چھے مینے آٹھ مینے دس مینے کی جو ہے کیجئے پلان اور اسی کے پر جو ہے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ معاملہ جو ہے وہ بہت ہی بہتر انداز میں جائے وہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا سو یہ آپ کے لئے ایک ٹپ بھی تھی کچھ ریمیڈیز بھی میں نے جو ہے وہ آپ کے گوشت گزار کی امید کرتا ہوں ان پہ آپ فوکس رہیں گے تو یقینا یقینا آپ اپنی لائف کو جو ہے وہ بیٹرمنٹ کی طرح جاتا ہوا دیکھیں گے ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آپ کو کتنا فائدہ اس سے جو ہے وہ پچھلی ویڈیو سے یا اس سے جو ہے وہ مل سکتا ہے کیا آپ کے لئے ویژن کلیر ہوا تو یہ چیزیں اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں جو دیجر ٹاپکس ہیں جیسے کہ آپ کی گھر سواری پرپرٹی ہے آپ کی انگیجمنٹ سے متعلقہ معاملات ہیں آپ کے برونے ملک سفر ہے آپ کی خواہشت کی تکمیل ہے یا چلڈرن ایکٹ ہے اور ایڈیوکیشن سیکٹر ہے یہ میں اپنی جو ویکلی ویڈیو ہوتی ہے اس میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں تو آپ نے ابھی تک کچھ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہاں سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پوش کر لیجئے تاکہ بروقت آپ تمام جو انفرمیشن ہیں اس سے مستفید ہوتے رہیں اجازہ چاؤں گا اللہ حافظ